دس محرم الحرام یومِ اشعور حضرت امام حسین کی شہادت کا دل یہ وہ دن ہے جب نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور اہلِ بیعت پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں کو اور ان کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو گھوروں کی ٹاپوں کی مدد سے پمال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی حضرت حسین اور اہلِ بیعت کے قاتلوں کے سرداد ابن زیاد کا حشر اس کے زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر ایک مسجد کے سہن میں مولی گاجر کی طرح ڈھیل لگا دیا حضرت عمار بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو مسجد کے سہن میں کاٹ کر ڈھیل لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیلڈ لگی ہوئی تھی تو میں بھی وہاں گیا جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگوں میں شور اٹھتا ہے اور چم میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ شور اس بات کا ہو رہا تھا کہ ان کے سروں میں ایک سام گشت کر رہا تھا اور گشت کرتا ہوا ابن زیاد کی ناک میں گھز جاتا تھا تھوڑی دیر اس کی ناک میں ٹھیڑنے کے بعد پھر نکل کر غائب ہو جاتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد آ کر اسی کی ناک میں گھستا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر مسلسل دو تین مرتبہ دیکھا کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے دوستو جس نے اہلِ بیعت کے ساتھ عداوت کی اس کا یہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے امید ہے آپ لوگوں کو کلمہ ٹی وی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جزاکہ اللہ اور اگر ابھی تک کلمہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی